السلام علیکم فرنڈز آپ سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ ہی ٹھاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو خیریہ سے رکھے تو فرنڈز میں آج آپ کے پاس لے کے آیا ہوں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کی جابز تو پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول نے بہت زبرتس قسم کی جابز کی انوشمنٹ کر دی ہے اس میں لور جابز بھی ہیں اور اپر جابزی مطلب جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں اور جو پڑھے اچھی پڑھائی جنہوں نے کی ہے جو اچھی جابز کرنا جاتے ہیں سب کیلئے جابز ہیں تو فرنڈز آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ بوچ کرنا ہے جس میں میں آپ کو تمام کی تمام قسم کی جابز کے بارے میں فل ڈیٹیل دوں گا تو فرنڈز آپ نے ویڈیو کو بے کچھ سکپ نہیں کرنا تھا کہ آپ کو پوری معلومات اچھے طریقے سے میں آپ کو سمجھا سکوں اور آپ کو معلومات سمجھا سکیں اور آپ اپلائے کر سکیں تو فرنڈز آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے آپ نے فرنڈز کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ یہ شیئر آپ کی کسی کام آ سکے سواب کے لیے سے آپ نے شیئر کرنا ہے لازمی اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے چلیے شروع کرتے ہیں تو فرنڈز تو فرنڈ افیشل ایڈ آپ کے سامنے آ چکا ہے پاکستان ملٹری گیرمی کا گھول ایفٹ آباد تو اسامی آئے آپ کے سامنے آ چکی ہیں فہلی اسامی جو ہے وہ ڈرائیور دو اسامی ہے بی پی ایس فور ہے اس کا اور پرائمری آپ نے پاس کی ہوئی ہو اور پرائمری کے ساتھ فرنڈز کار کا ڈرائیونگ لیسنز موجود ہو آپ کے پاس ڈرائیونگ اصول بھی آپ جانتے ہو جس نے ڈرائیونگ کی جاب کے لیے اپلائے کرنا ہے تو فرنڈز پہلی جاب کو آپ کو میں نے بتا دی ہے ابھی چلتے ہیں نیکس جاب کی طرف جو سیکنڈ جاب ہے ہماری آج کے اس ویڈیو کی وہ ہے فرنڈز سینیٹری ورکر یعنی کی جو خاکروب ہوتے ہیں سوائی وغیرہ جو کرتے ہیں ساتھ فرنڈز ان کیا سامیہ ہیں بی پی ایس ون ہوگا اس کا اور پرائمری پاس کی بھی ہو نیکس جاب ہے ہماری تھرڈ جو ہے گروم دو سامیہ بی پی ایس ون ہے میڈل استبل میں گھوڑوں کی دیکھ پیال وغیرہ کرنی ہوگی فرنڈز اس جاب میں آپ نے نیکسٹ ہماری جاب ہے مالی کی مالی کی دوستو ایک ویکنسی ہے اور اس کا بھی پی ایس بھی ون ہے تو پرائمری پاس کی بھی ہو ایک سال کا باغبانی کی تجربہ یعنی گارڈننگ کا ایک سال کا تجربہ بھی ہونا چاہیے تو فرنڈ نوٹ ابھی پڑھ لیتے ہیں جو آپ کی اپلیکیشنزوں کی درخواستیں مماش ناختیکار ڈومی سائل اور سکول سرٹفیکیٹ کی تصدیش شدہ فوٹوکاپیاں مورکہ نوکتوبر دوزہ تئیس تک بنام سیولین ریکارڈ آفسر پاکستان میلٹر اکیڈمی کاغول اپٹاباد میں بزریہ ریجسٹری آپ نے یہ ٹی سی ایس بغیرہ کر کے بجوا دینا ہے تو فرنڈ جو نیکسٹ یہ بتا رہے ہیں مقررہ تاریخ کے بعد جو درخواستیں ہوں گی ان کو ناقابل قبول ہوں گی قبول نہیں کیا جائے گا اور فرنڈ نیکسٹ یہ بھی بتا رہے ہیں درخواست پر اپنے مکمل کوائف آپ نے لکھنے یعنی آپ نے پروپر اپنا اسامی کا نام پوسٹل ایڈریس اور اپنا موبائل نمبر واضح کر لکھنا ہوگا اور فرنڈ یاد رکھیں موبائل نمبر ہمیشہ وہ لکھئے گا جو کہ کنورٹڈ نہ ہو جو کنورٹڈ ہوگا اس پر اگر وہ ٹیکس بغیرہ کریں گے آپ کو میسیج کریں گے تو میسیج بغیرہ آپ کو ریسیب نہیں ہوگا اور پھر آپ کو جواب کا پتہ آپ کے ٹیسٹ بغیرہ کا پتہ نہیں جل پائے گا تو دوستو میں جو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی تو نیچے جاکے پلیز ایک لائٹ کا بٹن لائک کا بٹن لازمی دبائیے گا تو نیکسٹ ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں نیکسٹ ریکشن جو ہیں وہ فرنڈز ہیں وہ ہیں تمام امیدوار ٹیسٹ انٹرویو کے لیے مورکہ چودہ اکتوبر دوزارتائیس بروزہ ہفتہ آفتے والے دن چار جو ہے آٹھ بجے پرانہ ملٹنجی ری فارم گیٹ ایریازی مسجد روڈ پی ایم میں تشریف لازمی لے کے ہیں تشریف تو تمام امیدوار ٹیسٹ انٹرویو بالے دن اصل کاغذات جو اصناد ہیں وہ لازمی ساتھ لے کے آئے گا اور سپیشلی فرنڈ اپنا سین ایسی کی لازمی آپ نے اوریجنل ساتھ لانا اور کاپی بھی لانی ہے نیکسٹ فرنڈ زیادہ تجربہ جن لوگوں کو ہوگا جس چیز کبھی جیسے گروہ میں یعنی گھوڑوں کا تجربہ جس کو زیادہ ہوگا ان لوگوں کو پرارٹی دی جائے گی اور فرنڈ امیدوارہ کو کوئی امیدوارہ کوئی امید خرچہ سفری خرچہ نہیں دیا جائے گا تو نیکسٹ فرنڈ امیدوار صرف ایک ہی آسامی کے لیے درخواست دے سکتے ہیں ایک سے زیادہ آسامیوں کے لیے دنگی درخواستیں قابل قبول نہیں ہوگی اور فرنڈ علاقائی کورٹ میں سے دو دو پرسنٹ مازور اور افراد مازور افراد تس پرسنٹ خواتین اور پوائنٹ پرسنٹ اکلی اگلیتوں کا ہوگا عمر کی آج جو اٹھارہ ساتھ تیس سال تک اور ریٹرائیڈ فوجی افراد کے لیے عمر کی بالائی آج جو ہے میکسیمم فورٹی فائیو ویئرز ریلیکس ہو جائے گی ان کے لیے جو ریٹرائیڈ ہیں نیکسٹ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں فرنڈ ہمارا جو نیکسٹ وہ ہے ابھی آپ کو میں بتا دوں اور فرنڈ ایسے افراد جو کسی بھی بیماری میں مبتلا ہوں یا ایسی بیماری جو دوسرے سے پھیلتی ہو کوئی بھی مطلب پھیلے میں بیماری تو ڈاکٹر فوجی ڈاکٹر یا اہل قرار دینے والے افراد کو برتی نہیں کیا جائے گا برکی جو ہے برتی کیے گئے خواتین و حضرات قبائد اس وقت کے مطابق کھانے پینے اور ریائش کا انتظام خود کریں گے مطلب آپ کو آرمی یا ملٹری ایڈمی کا اکول کی طرف سے کھانے پینے اور ریائش کا انتظام آپ کا خود اپنا ہوگا وہ ان کی طرف سے کوئی نہیں دیا جائے گا انرالمر بورڈ کا فیصلہ اتمی ہوگا نیچے ایڈریس دیا ہوئے نیکسٹ ابھی ہمارا ایڈ آ چکا ہے فرنڈ پاکستان ملٹری ایڈمی پی ایم ای کا اکول لیپٹ آباد تو ویکنسی جو ہیں آپ کے سامنے پاکستان ملٹری ایڈمی اپلیکیشن ریسیو آفٹر ڈیو ڈیڈ سارا وہی جو آپ کو میں نے آرلیڈی پڑھ کے بتایا اردو والے ایڈ میں تو یہ ابھی آپ کو میں چیزیں بتا رہا ہوں ان میں اس جاب کے لیے کیا چیزیں ریکوائیڈ ہیں تو فرنڈ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ سب سے پہلے ایٹریسٹڈ فوٹو کاپی اپ کوالیفکیشن ایکسپینیس سرٹفیکیٹ اور ڈیپلومہ سیکنڈ اٹریسٹڈ فوٹو کاپی آف کیمٹرائز نیشن ایڈنٹری کارڈ اور ہن ریسنٹ فوٹو گراف پاسپورٹ سائز فوٹو گراف تھرڈ ہے اٹریسٹڈ فوٹو کاپی اپ ڈو میسائل سرٹفیکیٹ اور باقی فرنڈ ڈیٹیل آف ویکنسیز آر ایز انڈر جو ابھی ویکنسیز ہیں فرنڈ وہ ابھی نیکس سلائیڈ میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ وہ ویکنسیز کیا کیا ہیں تو فرنڈ فس جو ویکنسی وہ ہماری سپورٹس کوچ بی پی ایس بارہ دو پوسٹ ہیں اس کی سندھ رولر اور سندھر بندو ایک ایک ویکنسی ہے انٹرمیڈڈ سرٹفیکیٹ ان فیزیکل ٹریننگ ملہب جو فیزیکل ٹریننگ گوست میں انٹر کیا وہ اور تین یئر کا ایکسپریئنس بھی ہونا چاہیے نیکس فرنڈ ہماری ویکنسی ہے سپورٹس کوچ لیڈیز بی پی ایس بارہ یعنی کہ خواتین کی کوٹے سے یہ خواتین کیلئی ایک جواب ہے ایک پوسٹ ہے اور یہ بھی سندھ کی ہے تو انٹرمیڈڈ اینڈ تریئر ایکسپریئنس انڈریمنٹ فیلڈ سومنگ اور انڈیبلٹی تو کوچ سویمرز اور کمپیٹیشن تو نیکسٹ فرنڈ ہماری سی پی ٹی آر او پی ان بی بی ایس بی سی 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 یہ ویکنسی ہے کوئی لمبی چوڑی تو یہ بی پی ایس بارہ ویکنسی ہے ایک پوسٹ ہے اس کی سندھ کی یہ آسامی ہے انٹرمیڈڈ وی ٹویئر ایکسپریئنس کیٹالاگر بی پی ایس ٹویل ایک ویکنسی ہے فرنڈ میریٹ بیس پہ ویکنسی ہوگی بیچلر ان لیبریری سائنسز پرام یونیورسٹی ریکنگائز بائی ایچ سی نیکسٹ ہماری ویکنسی ہے ٹیکنیشن، الیکٹریکل اور میکنیکل ایک ویکنسی بلکیستان کی انٹرمیڈڈ ایک ویکنسی ہے پنجاب کا میریٹ ہے تو میٹرک ٹائپنگ سپیویڈ بھی تھرٹی ورڈ پر منٹ نیکسٹ ہے فرنڈ نرسنگ اسسٹنٹ بی پی سیون ایک ویکنسی ہے پنجاب کی میٹرک وی سائنس ان ڈیپلومہ نرسنگ ایٹلیس ون ایر ایکسپریئنس آگے ہے فرنڈ پینٹر جی گریڈ ٹو بی پی ایس سکس ایک ایک جو اس کے سامیہ ہے سن کی ہے میڈل مست نالج آف نالج آف بکسنگ اینڈ ایپلیکیبلٹی آف پینٹس تو فرنڈ یہ ٹوٹل نو سامیہ نیکسٹ ہم نوٹ پڑھ لیتے ہیں فرنڈ تو میکسیم ایج لیمیٹ ان انہوں نے بتا دی اٹھارہ سے تیسار انہوں نے چاہیے ایک سروس میں جو ہیں ریٹائیڈ آرم فورسز سے ان کو ٹوٹی فائی ویئرز کے ایج تک وہ اپلائے کر سکتے ہیں ٹیسٹ انٹرویو ویل بی ہیلڈ اون ٹوٹین اکتوبر ٹوز ون ٹوٹی سیٹر ڈے آٹھ جو ہے سیٹر ڈے والے دن چودہ اکتوبر کو آٹھ وجے بروزے افتا ان کا فرنڈ انٹرویو بغیرہ ہوگا ٹیسٹ ہوگا نو سیپریٹ کالنگ لیٹر ویل بی امالب سپیکشلی سے کوئی انٹرویو کچھ بھی نہیں آئے گا یہ اسی کے اندر بتا دیا کہ ایڈ میں اس کے علاوہ فرنڈز آپ نے اپنا اوریجنل سین ایسی اور اپنی اوریجنل ڈگری وغیرہ ساتھ لے کے آنی ہے آپ جو اپنا لیٹر پہ جائیں گے وہ پوسٹ اس پہ پوسٹ میں پوسٹ ایٹریس موبائل نمبر وغیرہ سب کچھ پروپر لکھا ہونے چاہیے اور صرف ایک پوسٹ میں پرائے کرنا ہے دو پرسنٹ کوٹا ڈیسیبل پرسنس کے لیے دس پرسنٹ خواتین کے لیے پانچ پرسنٹ مائن آٹریز کے لیے یعنی جو اکلی ایتے ہوتی ہیں ان کے لیے کوٹیس سپیشل ہے نیکس ہم دیکھ لیتے ہیں جی ڈسکرپشن آپ انرولمنٹ بورڈ بیل بی کسیڈر فائنل تو جو نسی ان ہوگا انرولمنٹ بورڈ کا وہ بالکل فائنل کسیڈر کیا جائے گا ٹی ای ڈی وغیرہ بھی کوئی نہیں دیا جائے گا تو جن کو کوکرانک ڈیزیز ہے کوپرانک ڈیزیز ہے تو فرینڈ وہ بھی جو ڈاکٹر بکر رہے ہیں کسی کو بولا وہ تو وہ انرولمنٹ کے لینا آئے تو سلیکٹڈ انڈویجول بی مینیج دیر اکوموڈیشن ایڈ میسنگ ایڈ دیر اون ایس پر اگزیسٹن گورنمنٹ رولز تو بھی بتا رہے ہیں جو سلیکٹڈ کنیڈیٹ ہو جائیں گی جو سلیکٹ ہو جائیں گی ان کو اپنا کھانے اور رہج پر کبند بس خود کرنا ہوگا تو فرینڈز امید ہے مجھے آپ کو یہ نیچے ایڈریس پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ایڈریس پہ آپ نے اپنا جو سارا ایڈریس وہ اپلیکیشن لکھیں گے وہ اس ایڈریس پہ آپ نے بجھوانی ہے اور یہ نو تاریخ سے پہلے پہلے اپنے اپلیکیشن پہ پہ پہنچا دینی ہے تو فرینڈ مجھے امید ہے آپ کو آج ویڈیو اچھی لگی ہوگا ایک ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کے لازمی فرینڈ آپ نے لائک کرنا ہے اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کمیٹس کرنے ہیں اور اگر فرینڈ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو اس چینل پر بہت اچھی اچھی جو آپس کے نوز پر ہوتی رہتی چینل کو لازمی وزیٹ کیجئے گا اور اگر فرس ٹائم میں اس چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ جو گھنٹی کے بٹنس کو لازمی دبائیے گا پھر ملتے ایک نئے ویڈیو اور ایک نئی نوکری کے ساتھ اللہ حافظ